جب دوسرے دیش کے پردان مندریا راشپتی بول رہے تھے تو لوگ ایک بات کو لے کر کیچتہ ویٹ کر رہے تھے وہ لوگ بار بار نہرو اور بابا صاحب کو دیکھ کر کہتے تھے دیکھئے جس دیش میں بھگوان بدھ نے جنم لیا اسی دیش سے بھگوان بدھ کی سکھائے گائے ہو گئے لوگ کہتے تھے کہ دیکھئے جس بھگوان بدھ نے بدھرم کا ورکش لگایا وہ ورکش آج بھارت میں سکھ رہا ہے وہ بار بار لوگ باپا صاحب اور نہرو کی طرف دیکھ کر کہتے تھے کہ آپ لوگ بچانے کا پریاز کریں ان نیتاؤں کے بولنے کا سر نہرو جی پہ نہیں پڑا لیکن ان نیتاؤں کے بولنے کا سر بابا صاحب دکٹران بیٹ کر کے پڑا سب سے پہلے میں آرے سیٹھ جی اور ان کے پریوار کو بدھ بیہار نیروانڈ کے لیے منگل کا منائے گاپی کرتا ہوں بلکہ ایک کوچنگ سینٹر کا بھی ہم لوگوں نے گھاٹن کیا سکھا اور دھرم دونوں ایک ساتھ پرہ رب ہوا ایسا لگ رہا کہ نالندہ کی پرمپرہ پھنر جی بھی دو نہیں ہے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ ہمارے بیہار آستہ کے کیندر نہیں سکھا کے کیندر ہونے چاہیے اور میں اپنے اپاسکو سے بھی بولتا رہتا ہوں بیہاروں کو آستہ کے کیندر نہیں بلکہ سکھا کے کیندر ہی بنانا ہے تو ہاں آ کر کے دونوں چیزوں کو دیکھ کر کے وہن بہت پرفیلیت ہے میں ایک بات اور بار بار کہتا ہوں ہم یہاں جتنے لوگ ویٹھے ہیں کوئی سو سال نہیں جیبیت رہے گا اگر کوئی سو سال جیبیت رہ گیا تو کوئی دو سو سال جیبیت نہیں رہے گا کوئی تین سو سال کوئی چار سو سال کوئی پان سو سال نہیں جیبیت رہتا لیکن یہاں ہم بدھ بیہار بنا رہتے ہیں ہم کوئی بہجان مہا پورسو کے نام پر پیڑھا کے اندر استعفت کر دیتے ہیں کوئی سہچڑک سنسان استعفت کر دیتے ہیں یہاں بدھ بابا صاحب اور ان سے سنمندت مہا پورسو کی پرکمائی استعفت کر دیتے ہیں تو بدھ بیہار بودھ کی پرکمائی سکھا کے کے اندر یہ سو سال بھی رہتے ہیں دو سو سال بھی رہتے ہیں چار سو سال بھی رہتے ہیں چار سو سال بھی رہتے ہیں اور ہزار سال بھی رہتے ہیں جب کبھی ہماری ماہ پورسو کی پرکمائی جر جر ہو جاتی ہیں بیہار جر جر ہو جاتے ہیں اس سمیں کا جو سماج ہوتا ہے اس کے جگہ پر نئی بیہاروں نئی پرکمائی کا نیرمان کر دیتا ہے میں کہوں گا سیٹ سر اور ان کا پورا پریوار سو سال نہیں دو سو سال نہیں تین سو سال نہیں چار سو سال نہیں ماہ پورسو کی بھی چار دھاراؤں کو ہزاروں سال آگے بڑھا دیا ہے میں پورے پردیس میں جاتا رہتا ہوں پورے دیس میں جاتا رہتا ہوں پورے پردیس میں ہر دو ہی جرے میں میں سب سے زیادے آتا رہتا ہوں ہر دو ہی جرے میں لگ برگ میں ہر سال آتا ہوں اور ہر سال ایک پڑے بھدیہار کیس تاپنا ہوتی اس کے لئے آتا ہوں یا بدویار کا ادھاٹن ہوتا ہے اس کے لئے آتا ہوں ہردوئی میں کم سے کم دس پندرے بدویاروں کا انعورن میں نے کیا ہے یہاں اپاس کا بیٹھی ہے مطرح جی اور اپاسے کی بیٹھے ہیں انجنئر صاحب یہ بگل میں بہت بڑا بدویار ہے وہ مانور در بیٹھے ہیں ان کا بیار ہے اب اس صبح ہم لوگ دھمہ حال ہردوئی کا دیکھ کر کے آئے ہیں من بہت پسند ہوا ہرپاس کا جائے بیٹھری دی بھی تھی ان کا بڑا بیہار دیکھا تو انہیں سندے ہیں ہردوئی میں بہت بڑا کام ہو رہا ہے پوچھے بھنتی سندہ مطر جی کے کل بیہار میں گئے تھے وہاں بھی جا کر کے من بہت پرفلیت ہوا ہے آپ لوگ جو پردیس کو ایک نئی جیسا دے رہے ہیں اپنے جلہ کو جہاں نئی جیسا دے رہے ہیں آپ سبھی لوگ بڑا ہی کے سوپات رہے ہیں بدو انیس سو چھپن میں بھرما میں بہت سنگیتی ہو رہی تھی سنگیتی بدلہ بہت بیسو سمیلن ہو رہا تھا اور اس بیسو سمیلن میں بہت سنگیتی میں پوری دنیا کے بدوان بھولائے گئے تھے بہت دیسوں کے پردان منتری اور راشتھپتی یہاں منتری تھے کئی دیسوں کے راشتھپتی اور پردان منتری گئے گئے تھے بھارے سپنڈی جوال لال لہرون کا منتری منڈل پرن پوچھے بابا صاحب ڈاکٹر میٹ کر ان کے گروہ بنتیں چند بڑی مہاستوی راہ اور سنسکتان جتیس کا سپنانان کو سنان آدھی لوگ گئے گئے تھے جب دوسرے دیس کے پردان منتری اور راشتھپتی بول رہے تھے تو لوگ ایک بات کو لے کر چندہ بیٹ کر رہے تھے وہ لوگ بار بار نہرو اور بابا صاحب کو دیکھ کر کہتے تھے دیکھئے جس دیس میں بھگوان بودھ نے جنب لیا اسی دیس سے بھگوان بودھ کی سکھائے گائے ہو گئے لوگ کہتے تھے کہ دیکھئے جس بھارت میں بھگوان بودھ نے بودھ درم کا برکش لگایا وہ برکش آج بھارت میں سکھ رہا ہے وہ بار بار لوگ بابا صاحب وہ نہرو کی طرف دیکھ کر کہتے تھے کہ آپ لوگ بچانے کا پریاس کریں ان نیتاؤں کے بولنے کا سر نہرو جی پہ نہیں پڑا لیکن ان نیتاؤں کے بولنے کا سر بابا صاحب دکٹر ام بیٹ کر کے پڑا جب بابا صاحب بولنے کے لیے کھڑا ہوئے تو بابا صاحب نے کہا کہ میں ایسا مانتا ہوں جس دیس میں بھگوان بودھ نے جنم لیا اسی دیس میں بودھ کی سکھائیں گائے ہو گئی کہا کہ میں ایسا مانتا ہوں جس دیس میں بھگوان بودھ نے بودھی برکش لگایا ہے اس دیس سے بودھ برکش سکھ رہا ہے بابا صاحب نے کہا کہ لیکن میں آپ کو بھی سواس دلاتا ہوں آپ کو بہت جمہداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھگوان بھدنی بھارت میں جو بودھ برکش لگایا ہے ابھی اس کی جڑے ہری بھری ہے اس کی جڑے سوکھی نہیں ہے اگر ان جڑوں میں پانی ڈالا جائے تو جڑے ہری بھری ہو جائیں گی جب جڑے ہری بھری ہو جائیں گی تو اس کی ٹہانیاں ہری بھری ہو جائیں گی جب اس کی ٹہانیاں ہری بھری ہو جائیں گی تو اس سے پتے ہری بھری ہو جائیں گی مابا صاحب نے کہا کہ میں آپ کو بھی سوان دیا کر کہتا ہوں جب میں بھارت جاؤں گا اپنے لاکھوں انوائیوں کے ساتھ بھارت میں بودھ درم کا جو بریچ سوک رہا ہے اس پہ پانی ڈالوں گا اور اسے ہارا بھارا کروں گا پرمپو جے بابا صاحب ڈاکٹر میٹ کر چودہ اکٹوبر انیس سو چھپن کو ناگ پر کی پاون دھرتی پر بودھ درم کا جو بریچ جو سوک رہا تھا اپنے لاکھوں انوائیوں کے ساتھ اس پر پانی ڈال کر کے ہارا بھارا کر دیا جب بھارت میں مہانکرانتی ہوئی اسی سمیں مہا پندیت راہور سانسکرطان ایک آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا مہا پندیت راہور سانسکرطان جپان جا رہے تھی کانٹوانڈوں کے ائرپورٹ پر انسے پترکاروں نے پوچھا کہا کہ راہور جی آپ ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر کے دھم کرانتی کو کس روپ میں دیکھتے تھے مہا پندیت راہور سانسکرطان نے کہا میں ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر کے دھم کرانتی کو کس روپ میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر نے بھارت میں بھد دھرم کا ایسا مجبورت کھمبہ گاڑا ہے اب اسے کوئی ماں کا لال ہیلا نہیں سکتا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج بابا صاحب ڈاکٹر امیٹ کر کے نوائی لگاتار کھمبے گاڑ رہے ہیں اور بہت مجبورتی کے ساتھ کھمبے گاڑ رہے ہیں اور میں پھر کہتا ہوں ہر دوئی میں بابا صاحب امیٹ کر کے ماننے والوں نے سب سے زیادے کھمبے گاڑ رہے ہیں اور میں بسواز کے ساتھ کہتا ہوں ان کھمبوں کو ابھی اب کوئی ہلا نہیں سکتا ہے یہ کھمبے بہت مجبورت ہے نئے کے بل ہر دوئی میں بلکی اب میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر کے ماننے والے لوگ بہت مجبورتی ستھتی میں آگئے ہیں ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر کے لوگ اس دیس میں لاکھوں کی سنکھا میں ڈاکٹر ہے ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر کے ماننے والے لوگ اس دیس میں لاکھوں کی سنکھا میں انجینئر ہے ڈاکٹر بابا سب امیٹ کر کے ماننے والے لوگ اس دیس میں لاکھوں کی سنکھا میں بیجنس مائل ہے ڈاکٹر بابا سب امیٹ کر کے ماننے والے لوگ اس دیس میں پرائیمری سے لے کر کے بھی اس ویدیالوں میں ادھاپن کا کار کر رہے ہیں ڈاکٹر بابا سب امیٹ کر کے ماننے والے لاکھوں لوگ اس دیس میں بیبار کر رہے ہیں اور ڈاکٹر بابا سب امیٹ کر کے ماننے والے لاکھوں لوگ اس دیس میں کرمچاری سے لے کر کے ساسن کے اچھ پدوں پر بیٹھ کر راست نیرمان میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں اور ڈاکٹر بابا صاحب بیٹھ کر کے ماننے والے لوگ اس دیس میں پردان سے لے کر کے راستپدی تک بن چکے ہیں تو آج بابا صاحب کروائی بہت مجبوط استطحیق میں ہے اتنا ہی نہیں میں پورے دیس میں جاتا رہتا ہوں اتنا ہی نہیں میں دیکھ رہا ہوں آج ڈاکٹر بابا صاحب بیٹھ کر کے ماننے والے لوگ دیس کا کوئی راج نہیں جہاں میں ہو کیون راج ہے ہی نہیں آج ڈاکٹر بابا صاحب بیٹھ کر کے ماننے والے لوگ دیس کے سبھی جلوں میں ہیں اور کیون جلوں میں ہی نہیں ہے آج ڈاکٹر بابا صاحب بیٹھ کر کے ماننے والے لوگ دیس کے سبھی تحصیلوں میں رہ رہے ہیں اور کیون تحصیلوں میں نہیں ہیں آج ڈاکٹر بابا صاحب میڈکر کے ماننے والے لوگ دیس کے سبھی پلاکوں میں ہیں اور آپ پلاکوں کو بھی چھوڑ دیجئے آج دیس کا کوئی بھی گرام سباہ نہیں ہے جہاں بابا صاحب ڈاکٹر میڈکر کے ماننے والے نیروں اور آپ گرام سباہوں کو بھی چھوڑ دیجئے آج دیس کا کوئی بھی گاؤں باقی نہیں ہے جہاں بابا صاحب ڈاکٹر میڈکر کے ماننے والے لوگ بابا صاحب امریکر کے سپنوں کا بھارت بدھ میں بھارت کا سپنہ میں دیکھ رہے ہیں لگاتار لوگ ہجاروں لاکھوں سنگٹر بنا کر کے بابا صاحب امریکر کے بدھ میں بھارت کا سپنہ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو سچ کہوں تو بابا صاحب کا سپنہ میں یہ بورا ہوتا ہوا لکھائی دے رہا ہے میں بھارت کے لامے دنیا کے اور بھی دیشوں میں جاتا رہتا ہوں میں پورے دنیا کو دیکھ رہا ہوں میں امریکہ کو دیکھ رہا ہوں میں کنیڈا کو دیکھ رہا ہوں میں اسٹریلیا کو دیکھ رہا ہوں میں ایروپ کے دیشوں کو دیکھ رہا ہوں آج پورے دنیا میں دو ہی ویچاردارہ بہت تیجی کے ساتھ بڑھ رہی ہے آج پورے دنیا میں یا تو لوگ ناسدک ہو رہے ہیں یا تو لوگ بہت ہو رہے ہیں اور ناسدک کو ہی ہوتا ہے جو گیان بھی گیان کو مانتا ہے اور گیان بھی گیان کا سامنا دنیا میں کوئی دھرم کر سکتا تو بھروان بھد کا درم کر سکتا ہے آج پوری دنیا میں آتے لوگ ناسدیک ہو رہے نہیں تو لوگ بہت ہو رہے ہیں ماما صاحب ڈاکٹر مینکر نے ناگپر کی پاون درتی سے کہا تھا یدی میں کچھ دن تک جیبیت رہا تو بھارت کو بہت میں کروں گا ماما صاحب نہیں ہے ماما صاحب مینکر کے بھد میں بھارت کا سمنہ ہم لوگوں کا ہے یہاں جو بکو سنگ بیٹھا ہوا ہے ماما صاحب کے بھد میں بھارت کا سپنا بنانے کی جمعہ داری بکو سنگ بھی ہے یہاں جو اپاسک لوگ بیٹھے ہیں ماما صاحب مینکر کے بھد میں بھارت کا سپنا سکار کرنے کی جمعہ داری آپ لوگوں کی بھی ہے اور یہاں جو اپاسکائیں بیٹھی ہیں ماما صاحب مینکر کے بھد میں بھارت کا سپنا پورا کرنے کی جمعہ داری آپ بکو سنگ بھی ہے یہ جو بکو سنگ بھی ہے لیدی آپ اپاس اپو پاس ہی کہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سمنویں بنا دیں اور سمنویں بنا کر کے عدکار کریں تو بابا صاحب کا سپنا بہت جندی پورا ہو سکتا ہے ڈاکٹر بابا صاحب ممیٹ کر نے کہا کہ آنے والے ایک اسویں صدی بودوں کی صدی ہے اور ہمیں ایک اسویں صدی بودوں کی صدی دکھ رہی ہے ہم لوگوں کو تھوڑا سا پریاس کرنا ہوگا ہم لوگوں کو تھوڑا سا ویسا لے جائے کرنا پڑے گا اس ریس میں جو بابا صاحب ڈاکٹر بابیٹ کر کے مانینے والے لوگ ہیں جن کو ہم انسوچی جنجاتی کہتے ہیں ان کی سنکھا لگ بھگ 22% ہے اگر 22% لوگ بابا صاحب ممیٹ کر کی دھم کرانتی کو سمجھ جائے اور 22% لوگ یا تھی بہت ادرمہ پڑا لیں تو ہمارے سنکھا ہز دیس میں 25% ہو جائے گی اسی پرکار اسوک سے لے کر کے ساہو فولے سے لے کر کے لڑائی سنیادوں تک مانور کانسی رام صاحب تک جو بہوجر مہا پروس ہیں پچھڑے سماج کے جو مہا پروس ہیں جنہوں نے سماجی پریورتر کے لڑائی لڑی ہے یا جو انیت کے ماننے والے لوگ اگر وہ بہت ادرمہ پنا لیں تو ہماری سنکھا اس دیس میں 40 سے 50% ہو سکتی ہے اس لیے ہم سبھی لوگوں کو دیس میں جو جاتی باند کو لوگ ماننے والے نو لوگ نہیں ہیں جو سمتہ مولد سماج چاہنے والے لوگ ہیں وہ کسی بھی جاتی سنکھر جائے کے ہو ہم لوگوں سنسے سمن بے اسکافی کرنا چاہیے میں ایسا مانتا ہوں کہ ہر جاتی میں اچھے لوگ ہیں اور ہر جاتی میں برے لوگ بھی ہیں چاہے کسی بھی جاتی کا ہو چاہے پچھڑے جاتی کا لوگ ہو چاہے سمانے جاتیوں کے لوگ ہیں جو سمتہ مولد سماج چاہتے ہیں ہم لوگوں کو ان سے بات کرنا چاہیے ہم لوگوں کو ان سے سمنوے استعافی کرنا چاہیے اور سمنوے استعافی کر کے بھگوان بھد کے دھم کو ان کی سکھچاؤں کو جن جن تک پہنچانے کا کار کرنا چاہیے میں اپنی بات سمام کرو اس کے پہلے ایک چھوٹی سی گھٹنا بتا کر جوئے اپنی بات سمام کروں گا سرامستی میں بھگوان بھد نے ایک بار دم سما کو سمبولیت کرتے ہوئے کہا تھا میرے پتروں اکیلے ہو کر کے نہیں مرنا نہیں تو دھرم سمامت ہو جائے گا بھد کا کہنے کا مطلب تھا اگر کوئی بھکھو ہے تو اپنے ہوں کہ آپ بھی اکیلے ہو کر کے نہیں مرنا آپ سنکلپ لیجئے یہاں جتنے اپاسک لوگ ہیں آپ اپنے جیون میں کسی نے کسی کو اپاسک بنائیں گے یہاں جو اپاسک ہیں سنکلپ لے جو اپنے جیون میں کسی نے کسی کو اپاسک بنائیں میں ایک بات اور کہوں گا آدمی تب مرتا ہے جب وہ چاہتا ہے اگر آپ نہیں چاہیں گے تو آپ نہیں مرے گی اور آپ چاہیں گے تو آپ مر جائیں گے ہم لوگوں کو سنکلپ لینا چاہیے اور میں نے تو سنکلپ لیا ہے مجھے تب تک نہیں مرنا ہے جب تک بابا ساوہ میڈ کر کے سپنوں کا بھارت بند میں بھارت نہیں بنتا اور مجھے بابا ساوہ میڈ کر کے بند میں بھارت بھارت میں اس انکلپ لینا چاہیے آپ تب تک نہیں مریں گے جب تک بابا ساوہ میڈ کر کے سپنوں کا بھارت 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 نہیں بنتا اور اس بھارت بھارت کو بنانے کے لیے آپ سبھی لوگوں کو تھوڑا سا پریسرم کرنا چاہیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بابا ساہب ڈاکٹر مبینکر نے کہا ہے یکیسیوی صدی بودوں کی صدی ہونی ہے اور اگر بابا ساہب ڈاکٹر مبینکر نے کہا ہے تو نشی طور پر یکیسیوی صدی بودوں کی صدی ہوگی یکیسیوی صدی جب بودوں کی صدی ہوں تو اس میں آپ کا کانٹریویوسن ہو اس میں آپ کا یوگدان ہو